ازرائیل اور فلسطین کے بیچ جاری یدھ میں امریکہ کے ساتھ ہی ہوتی اور حماس جیسے سنگٹھن بھی شامل ہیں امریکہ جہاں ازرائیل کے ساتھ ہے وہی ہوتی اور حماس فلسطین کی طرف سے لڑ رہے ہیں سات اکٹوبر سے اب تک جاری اس یدھ کو ختم کرنے کے لیے بھی وکلپو کی تلاش جاری ہے ازرائیل فلسطین کے بیچ دشکوں سے جاری بیواد کو ٹو نیشن یعنی دوی راشت فارمولے کے ذریعے حل کیے جانے کی بات انتراشتی اصر پر بار بار سامنے آ رہی ہے ازرائیلی سرکار اس تھیوری کو پہلے ہی نکار چکی ہے اور اب حماس کے ورشت عدکاری خالد مشال نے بھی گازہ میں یودھ کو سماپت کرنے کے لیے ٹو سٹیٹ پیس ڈیل کو خارج کر دیا مشال نے منگلوار کو کوئیتی پاڈکاسٹر امار تکی دوارہ پوسٹ کیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کی فلسطینی لوگ پشمی یروشلم میں یہودیوں کو کبھی بھی وید نہیں کریں گے ہم ٹو سٹیٹ سولوشن کو اسویکار کرتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک راج کا وعدہ ملے گا پھر بھی آپ کو دوسرے راجے جو کی یہودی انٹیٹی ہے اس کی ویدتہ کو پہچاننا ضروری ہے جو کی اسویکار ہے ہماس کہیں سے بھی سمجھوتے کے موڈ میں نظر نہیں آرہا ہے بلکہ پوری طرح سے آر پار کی لڑائی لڑنا چاہتا ہے مشال نے زور دے کر کہا کی سوطنطر فلسطینی راشتر کا وستار جارڈن ندی سے بھومد ساغر تک اور لیبنانی سیما سے اکاوا کی کھاڑی تک ہونا چاہیے فلسطین کی ندی سے سمدر تک مکت کرنے کا وچار صرف ایک اپیکشہ نہیں بلکہ یوجنا کا حصہ ہے اور یہ جلد ہی پورا ہوگا مشال کی یہ ٹپڑی تب آئی ہے جب امریکی راشپتی جو بائیڈن سہید ٹو اسٹیٹ سولوشن کے ان سمرتکوں نے اسرائیلی نیتاؤں پر دباؤ بڑھایا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ باتچیت کے ذریعے شانتی سمجھوتا کرے اس پر اسرائیل کے پردان منتری بینجمن نیتنیاہو نے امریکہ کو فٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ کیول پور جیت ہی ہماس کے خاتمیں اور ہمارے بندھکوں کی واپسی سنشت کرے گی ایسے میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے لیے کسی سمجھوتے تک پہنچنا ابھی تک اسمبھو بنا ہوا ہے جان لیتے ہیں ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے کیا تو آپ کو بتا دیں کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کے تحت جارڈن ندی اور بھومد ساغر کے بیچ کی بھومی کو بھیباجت کر کے دو سوطنتر سمپربو اسرائیلی اور فلسطینی راجیوں کو آگل بھگل میں ستھاپت کرنا ہے اب جب اسرائیل اور پھر ہماس کی طرف سے ٹو اسٹیٹ سولوشن کو نکارا جا رہا ہے تو ایسے میں دونوں کے بیچ یدھ اور لمبا کھچنے کی آشنگ کا بڑھ رہی ہے جسے ویشوک شانتی کے لیے بھی خطرہ مانا جا رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی